بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کریمینل کیسز کے اندر بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ ملزم کی حق میں جاتا ہے ایک فوجداری مقدمے میں پراسیکوشن ملزم کی خلاف ثبوت لے کے سامنے آتی ہے تو بیانڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ پراسیکوشن کو اپنا کیس ثابت کرنا ہوتا ہے اور ایک فوجداری کیس کے حالات و واقعات سے اگر کوئی شک سامنے آتا ہے تو اس شک کا فائدہ ڈائریکٹلی ملزم کو ہوگا اور اس شک کا جو فائدہ ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملزم کو بطور رائت نہیں بلکہ بطور ایک حق کے دیا جائے گا یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل ان کریمینل لا کے طور پر سیٹلڈ کی گئی اور پیسیوں کے اسلاز اس کو فیور کر رہے ہیں جن میں پی ایلڈی ٹو تھاؤزنڈ ایٹ سپریم کورٹ پیج تری فورٹی نائن ٹو تھاؤزنڈ ایلڈ پی سی آر ال جے پیج وان سیون تھری زیرو ٹو تھاو تھاؤزنڈkry ٹی آر ال جے پیج وان ایٹ پور ٹو اور تو تھاؤزن تھرٹین وای العار پیج ٢و تری ایٹ تھری اور ٹو تھاؤزن ففٹین پی سی آر ال جے پیج ہے 47 بنیادی دور پر کسی ملسم کو کسی ناکردہ گناہ کی سزا نہیں ملنی چاہیے کیونکہ شک سزا کی تردید کرتا ہے شک جہاں پہ بھی آ جائے گا تو اس شک کا فائدہ ملسم کو بطور حق دیا جائے گا اور اس کا ٹوٹلی فائدہ ایک ملسم ہو جاتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2009 پی سی آرل جی پیچ سکس وان ٹو کے اندر سزا میں کمی کے لیے اگر کوئی ڈاؤٹ سامنے آتا ہے پروسیڈنگز کے اندر تو اس شک کا ہر فائدہ ملسم کو دیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2009 پی سی آرل جی پیچ سکس جوان کے اندر اور اگر ایک کرمینل کیس میں ایک ملسم کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کسی طرح سے مل جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دوسرے ملسمان ہیں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا فیور ملے گی چونکہ ایک ملسم کے حالات و واقعات اس کے بابت جو شہادت ہے اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کچھ ڈاؤٹس کچھ سسپیشن سامنے آ جاتی ہیں تو ان سسپیشن اور ان ڈاؤٹس کا ڈائریکٹلی جو فائدہ ہے اس سپیسیفک ملسم کے لیے ہے نہ کہ دوسرے ملسمان کے لیے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 1995 ایسی ایم آر پیج سکس تری فائف میں اور 2014 ایسی ایم آر پیج سیول فور نائن کے اندر ایک پروسٹیکوشن کیس کے اندر کسی بھی شک کا فائدہ جو ہے وہ ہمیشہ ملسم کو بطور حق ملے گا اور ایسے کسی شک کا فائدہ قطی صورت کسی پروسٹیکوشن کو نہیں دیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2012 ایسی ایم آر پیج ہے 1159 کے اندر اور اگر کسی قانون کی دو ایکسپلینیشنز ہو جائیں تو ہمیشہ ایسی ایکسپلینیشن جو ایکسپلینیشن ان دا فیور آف ملسم جائے گی اس کو قبول کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوتی ہے 2010 ایسی ایم آر پیج ہے 1592 کے اندر بنیادی طور پر پروسٹیکوشن کیس کے حوالے سے شک کا فائدہ جو ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو کانسپٹ ہے جو پرنسپل اسٹیبلش کیا گیا ہے اس کی جڑے پروسٹیکوشن کیس کے اندر بہت ہی زیادہ گہری ہیں اور کریمینل ایڈمنیسٹیشن آف جسٹس جو ہے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ ملسم کو دیتا ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2004 پی سی آر ایل جے اور 2009 2004 سی آر ایل جے پیج ہے 949 کے اندر اصل میں قانون ہمیشہ بے گناہ جو فیور کرتا ہے ملسم ہمیشہ قانون کا بیلو آئل چائلڈ ہے نیلی آنکھوں والا بچہ ہے جس کی فیور قانون کرنا چاہتا ہے قانون کہتا ہے کہ ایک بے گناہ کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا سہارا لیتے ہوئے دس گناہگاروں کو بری کر دیا جائے بجائے اس کے کہ ایک بچارہ بے گناہ سزا پا جائے آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا سہارا لیں اور دس گناہگار بھی ہیں جو ان کو چھوڑ دیں یہ اس پہ بیسیوں کے اصلاز موجود ہیں جن میں 2016 میں وائل آر سیون نائن سیون ہے 2016 پی سی آر ایل جے پیج ٹو فائی زیرو ہے 2016 پی سی آر ایل جے پیج ہے 373 ہے اس طرح سے بیسیوں کے اصلاز اس کو واضح کر رہے ہیں اور ایک کرمنل ٹرائل کے اندر کسی گواہ کی گواہی کو رد کرنے کے لیے ایک ڈینٹ ایک شک جو ہے وہ اناف ہے اور ایک شک جو ہے وہ پورے پرسٹیکوشن کیس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا اور اس پہ بیسیوں کے اصلاز ہیں جن میں 2014 اسی ایم آر پیج سیون 49 ہے اور 2017 وائل آر پیج 32 ہے جب کسی کیس میں ڈیورنگ ٹرائل بینیفٹ آف ڈاؤٹ کسی ملسل کو دیا جاتا ہے تو وہ ایک حق کے طور پر اس کو دیا جاتا ہے نا کے کرائیت کے طور پر یہ بات انٹرپیٹ پی ہوئی 2008 سی آر ال جی پیج 5 سیون فائیو کے اندر اصل میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے ایک میٹی گیٹنگ سرکمسٹانس کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے پرسٹیکوشن کیس سے کیونکہ قانون کہتا ہے کہ گلتی سے بری کر دینا سزا دینے کی گلتی جو ہے اس سے بہت زیادہ بہتر ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2015 وائی اللار پیج ہے 1505 کے اندر یاد رکھے گا کہ ایک شک یا ایک ڈاؤٹ ہوا کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو ایک شک یا ایک ڈاؤٹ جو ہے اس کی جڑیں ہوا کتنی مضبوط ہوں لیکن وہ ایک شہادت کا درچہ حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ ایک ثبوت کی جگہ لے سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2016 وائی اللار پیج ہے 1019 کے اندر اس بات کو انٹرپیٹ بھی کیا گیا تھا یاد رکھے گا کہ ملزم ہوا کنفیشن کر لیتا ہے یا نہیں کرتا حتیٰ کہ کنفیشن بھی کر جائے لیکن اگر پروسیکوشن کیس کے اندر کوئی ڈاؤٹ کریئٹ ہو گیا ہے تو اس ڈاؤٹ کا مکمل فائدہ جو ہے اس ملزم کو ملے گا ہوا اس نے کنفیشن ہی کیوں نہ کر لی ہو یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2002 پی سی آر ایل جے پیش ہے 1670 کے اندر اصل میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے اس بات کو انٹرپیٹ کرتا ہے کہ عدالت سو ملزمان کو بری کرنے کی غلطی تو کر سکتی ہے لیکن شک کی وجہ سے شک کی بنا پر کسی ایک ملزم کو بھی سزاد نہیں دے سکتی اور نہ اس کو ایک ملزم کو شک کی بنا پر سزاد دینی چاہیے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ایک حالیہ کے اسلامیں 2017 وائی اللہ پیج 5156 کے اندر بھی اس کو واضح کیا گیا تھا نارکو ٹیکس کیسز کے اندر اگر شک کی بنا پر کسی بندے کو ملوث کیا گیا ہے اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ کسی بھی ڈینٹ کے حوالے سے پرسیکوشن کیسز میں واضح ہو جاتا ہے اور پرسیکوشن کی ایویڈنس میں شک واضح ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ راست ملزم کو ہوگا اور ملزم اکوٹ ہونے کا بری ہونے کا حق دار ہے اور بطور حق ہے اس کا بری ہونا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2013 وائی اللہ پیج 598 کے اندر جب کسی وقوعہ کا کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہ ہو صرف شک کی بنا پر سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنا پر کسی ملزم کو ملوث کر دیا جائے تو اس شک کی بنا پر جو ملزم ملوث کیا جاتا ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس کے ذریعے چونکہ ثابت نہیں ہو پاتا اور ایک بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے ایک بھی ڈینٹ جو ہے پراسٹیکوشن کیس میں اس ملزم کو بری کرنے کیلئے کافی ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوتی ہے 2016 سی آر ایل جی پیج فور ڈبل نائن کے اندر اس کے بعد قانون میں ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ نہ صرف ٹرائل کیسز کے اندر بلکہ بیل سٹیج کے اوپر بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ایک ملزم کا حق ہے اور اس کو ملزم کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا مکمل مکمل فائدہ ملنا چاہیے اور اس ملزم کو جو زمانت کی رائت ہے وہ لازمی ملنی چاہیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی بنا پر حتیٰ کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ اگر پراسٹیکوشن کیسز میں واضح ہو جاتا ہے ان کی ایف آئی آر سے واضح ہو جاتا ہے ان کے بیانات سے واضح ہو جاتا ہے تو زمانت کا بلز گرفتاری بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی بنا پر کنفرم کی جا سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے ٹو تھاؤزن ٹری ایس سی جے پیج ایٹ سکس فور کے اندر جب بل وائٹ کالر کرائمز ہیں جال سازی کے کیسز ہیں وائٹ کالر کرائمز کے اندر ڈاؤکومنٹیشن کے حوالے سے اگر بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے ڈاؤٹ کریئٹ ہونے کے بعد اس ڈاؤٹ کا جو بینیفٹ ہے وہ ڈاریکٹلی اس ملسم ان کو بلیس ٹیج کے اوپر بھی ملا گا اور بیفور آریسٹ بیل بھی اس پر کرانٹ کی جا سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے ٹو تھاؤزن سیون سی آرل جب پیج سیکس ٹری نائن کے اندر اور ایک اکثر اوقات اس سے ہوتا ہے کہ ہرڈ کیسز اور مرڈر کیسز کے اندر ملزمان کو محض شک کی بنا پر ملوث کر دیا جاتا ہے تو جناب جب شک کی بنا پر کسی ملزم کو ملوث کیا جائے تو وہ زمانت کا حق دار ہوتا ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوتی ہے ٹو تھاؤزن ٹین پی سی آرل جب پیج ون ڈبل سکس ون کے اندر تو جناب والا بات اس طرح ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ شو ہے وہ ایک ملزم کا حق ہے اور یہ ایک بہترین میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس کے طور پر سامنے آتا ہے اور قانون کہتا ہے کہ پروسیکوشن کیس میں ایک سنگل ڈاؤٹ شو ہے وہ ملزم کو بری کرنے کے لیے اناف ہے اور وہ ایک ڈینٹ شو ہے ایک ڈاؤٹ شو ہے وہ پورے پروسیکوشن کیس کو تیس نیس کر دیتا ہے اور ملزم کو اس کا فائدہ جائے گا اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ آلویز گوز ٹو اکیوزڈ ایز ای رائٹ ناٹ ایز ای کنسیشن ایک حق کے طور پر اس کو اس کا حق دیا جاتا ہے جب بھی شک پیدا ہو جائے ایک کریمینل کیس کے انتر خواہ وہ ٹرائل سٹیج ہے یا خواہ وہ ایک بیل سٹیج ہے اور بیل سٹیج کے حوالے سے بیسیوں کیس لاز ہیں پری ریسٹ بیل کے علاوہ پوسٹ ریسٹ بیل کے حوالے سے بھی مثلا ٹو تھاؤزن سکس پی سی آر ایل جے پیج وان فور سکس نائن ہے اس کے بعد ٹو تھاؤزن تھرٹین ایملٹی پیج سیون زیرو ہے اور ٹو تھاؤزن فور سی آر ایل جے پیج فائیو ڈبل نائن ہے اور نائنٹی نائن سی آر ایل جے پیج وان سکس زیرو ہے اور ٹو تھاؤزن نائن پی سی آر ایل جے پیج نائنٹی ٹو ہے ان بیسیوں کیس لازمی یہ واضح کیا گیا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ایک ملزم کا زمانت کی سٹیج کے اوپر بھی حق ہے کہ اس کو زمانت گرانٹ کر دی جائے اور ٹرائل میں بھی ایک سنگل ڈاؤٹ شو ہے وہ بھی اس کا بینیفٹ شو ہے ایک ملزم کو بری کرنے کے لیے کافی ہے اور وضلازمی اس کو دینا چاہیے یہ چند باتیں تھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کی حوالے سے میں نے کہا اپنے دوستہ سے شیئر کرتے ہیں آپ کا شکریہ اللہ حافظ